کون کہتا ہے کہ بچپن میں ہی ہمارے ناک ہاتھ پاؤں پتلے ہو سکتے ہیں ایسا کرنا بڑے ہو کر کیوں ممکن نہیں ہے تو کیا کیا جائے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں جو بہت زیادہ لوگوں کے چوڑے نظر آتے ہیں تو وہ بلکل پتلے نظر آئیں اور اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے پوسیبل ہے کہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں لیکن کونسپٹ یہ ہے کہ نیوبورن بیبی کے ناک دبائیں اور ہاتھ پاؤں وغیرہ دبائیں تو پتلے پتلے ہوں گے یا پھر ان کو جو ماتھا ہے دبادنے سے پتلہ ہو جاتا ہے تو کیوں ہم اس ینگ ایج میں بھی اپنے ہاتھ پاؤں کو کیوں نہیں سلم اور سمارٹ کر سکتے ہیں بغیر کوئی ٹریٹمنٹ کی انجیکشن لگائے کچھ بھی نہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا سوائے آپ کو باتیں کرنے پڑیں گی اس کے لیے اور تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا باتوں کے لیے اور وہ کیس طرح سے کی جائیں گی باتیں اور اس میں آپ اپنے آپ کو مصروف کیسے کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو اس لنگ کیسے کریں گے تو حیرانی تو ہو رہی ہوگی یہ بات سن کر کہ باتیں ضروری ہیں ہاتھ پاؤں پتلہ کرنے کے لیے اور ناک پتلہ کرنے کے لیے باتیں ضروری ہیں تو چلیں آئے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ویورز ٹپ اینٹرک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور سردیوں کو خوب انجوائی کر رہے ہوں گے جیسے سردیاں آتی ہیں لوگوں کو بہت پسند ہے کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگوں کو میری طرح بلکل سردیاں پسند نہیں ہیں تو ہم زیادہ ویڈیو کو لمبا نہیں کریں گے آتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف اور جو اصل پوائنٹ ہے ہم اس پہ آتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں پاؤں کو بہت سارے لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ ہم ہمارے ہاتھ چوڑے ہیں ہر ایک انسان کو شکایت ہوتی ہے میرے پاؤں بہت چوڑے ہیں میری فلان جوتی پاؤں میں آ نہیں رہی اچھی نہیں لگ رہی تو اس کے لئے ہم کیا کریں تو اس لوگ کہتے ہیں میرے ہاتھ بہت چوڑے ہیں مجھے چوڑیاں پہننے کا بہت شوق ہے تو کیا کیا جائے اس کے لئے تو اب ہم وہ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی ٹھیک ہے اب آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو کرنا پڑے گا صرف اور صرف اپنے آپ سے توجہ دینی ہے اور کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں موبائل ہم دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے ڈھائی گھنٹے جتنے بھی بیٹھ کے ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایون کہ ہم باتیں کر رہے ہیں کوئی آ گیا ہے ہمارے پاس ریلیٹیز آ گیا ہے تو ہم بیٹھے بیٹھے جو باتیں کر رہے ہیں اس باتوں میں جو ہم فارق اپنے ہاتھ یہ ٹرک آزمانا پڑے گا تھوڑا سا مشکل نہیں ہے آسان ہے یہ جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں اور وہ کیسے ہے اور آپ کو یہ پتلے کرے کے بتائے گا اور یہ پروف ہے کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ ہاتھ ہمارے پتلے ہو رہے ہیں کیسے بات بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں دوبانا ہے اپنی بونز کو ٹھیک ہے یہ بونز کو توڑ نہیں دینا آپ نے بالکل بھی آہستہ آہستہ بیٹھے بیٹھے اگر لوشن لگا لیں یا پھر آلیو آئل لگا لیں تو زیادہ بیٹھ ہے تو جن کے ہاتھ پچوڑے ہیں وہ یوں کریں ٹھیک ہے تو یوں آپ کی یہ دیکھیں آپ کو ہٹی نظر آرہی ہے ٹھیک ہے آپ نے زور سے نہیں دکانا کہ آپ کا ہاتھ بالکل ہی ٹوٹ جائے میرا ہاتھ بہت زیادہ چوڑا تھا جس کو میں نے سلم کیا ہے ٹھیک ہے اپنے ہاتھ بیٹھے بیٹھے بھی بیٹھے ہیں تو آجًا بیٹھے 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 رہے ہیں ٹھیک ہے بات کر رہے ہیں یہ پتلے ہاتھ ٹھیک ہے تو اچھے لگتے ہیں پتلے ہاتھ سبی کو اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے اب موٹے ہاتھوں والے ہیں موٹے پاؤں والے ہیں وہ بلکل پریشانہ ہو کہ ہماریا تو سلم آ گیا ہے گھر بیٹھے کوئی جد و جہد کیے بغیر جتنی ہم بیٹھ کے ہم باتیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ باتوں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ایسے کام کرتے جائیں تو میں پانچ دس منٹ نہیں گھنٹا دو گھنٹے تو انسان بیٹھتا ہی ہے نا کسی کے پاس بات کرنے کے لیے تو بس بات کرتے کرتے اس کو عادت اپنی بنا لے بس جب بھی آپ بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں ڈراما دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے ناک پہ آتے ہیں پھر جی ناک کی باری ناک موٹا ہو تو چہرے پہ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم پکوڑے ناک والے آگئے ہیں تو کیا کیا جائے اس پکوڑے ناک کو ہم کس طرح سے اکسلیم اور باری تیکھی مرچی والا ناک کیسے بنا دیں وہ بھی آپ کے ہاتھ ہمیں جادو ہے اور وہ کیسے ہے یہ سپوز آپ کا یہ ناک ہے ابھی میں اگر آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتی تو بھی بات تھی تو آپ کا یہ ناک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ جیسے دبا دیں گے یہ آپ نے اس کو دبانا ہے سائڈوں سے آپ نے دبانا ہے اوپر سے دبائیں ہڈی کو ناک کے یہ سائٹ سے بھی دبانے ہیں یہ نہیں کہ یہ چھوڑ دینا ہے ناک کے آپ دبائیں اور بیٹھے بیٹھے باتیں پھر دبائیں پھر آپ نے اپنے نوز کو یہ رکھ کے یوں ہلکہ ہلکہ سا پریس کرنا ہے کہ یہ جیسے نوز کی ایک ٹپ ہے تو آپ نے یہ نہیں کہ اس کو ایسے ہلکہ ہلکہ سا تاکہ یہ سامنے سے بلکل تیکھا سا لگے اور اچھا لگے ناک تو بس آپ ناک کو بھی اسی طرح سے دبائیں گے ہاتھوں کو تو دبا لیا اب باری آگئی پاؤں کی آپ کوشش کریں کہ ٹائمنگ دیکھ کر اگر آپ بھی کریں گے نا تو ایک ہاتھ کو اتنا ٹائم دیں گے دوسرے ہاتھ کو بھی اتنا ہی ٹائم دے پائیں گے کہ آپ کس طرح سے ٹائمنگ دیں گے تو پاؤں کی بھی باری اسی طرح سے آگئی ناک پہ زیادہ ٹائم دے لیں کیونکہ ناک ایک ہی ہے اور اس کو زیادہ ٹائم دے لیں اور وہ چہرے پہ پتلا لگے گا تو اچھا لگے گا اور اب باقی آپ آگئی ہے پاؤں کی باری ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاؤں کی باری کیسے کرنا ہے تو پاؤں کو بھی آپ سلم کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے پھر آتی ہے پاؤں کی باری مازجد کے ساتھ آپ کو پاؤں زیادہ دکھانا پڑ گیا ہے کہ پھر پاؤں کی باری آتی ہے اور پھر آپ نے یہ یہ ہڈی اکثر لوگوں کی نکلی ہوتی ہے کوئی بات نہیں اگر یہ ہڈی نکلی بھی ہے تو کوئی بات نہیں اس کا بھی علاج ہے آپ کے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے اور وہ کس طرح سے آپ اس کو کریں گے کہ آپ اس کو بیٹھے بیٹھے آپ ڈراما دیکھ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کسی سے تو یہ آپ بہتر یہ کہ آلیو آئی لگا لیں اور اس کے بعد پھر آپ یوں کریں اس کو دبائیں بیٹھے بیٹھے آپ کے پاؤں پتھلے کے پتھلے بھی لگیں گے اور میں کافی ٹائمز اس طرح سے کروں کہ میرے پاؤں بلکل پتھلے ہیں اور لگتے نہیں ہیں کہ یہ اس طرح سے کوئی ہوگا کیونکہ میں پاؤں کو بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے پاؤں کے اوپر رکھ کے بھی اس کو پریس کرتی ہوں اور اسی لیے میرے یہ پاؤں پتھلے آپ کو نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا احساس ہو کہ ہم اب کسی سے کم نہیں ہیں کیونکہ لپاک نے انسان کو جتنا خوبصورت بنایا ہے میں کہتی ہوں دنیا کی کائنات کی کوئی بھی چیز اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جتنا انسان کو خوبصورت بنایا ہے تو کوشش کیجئے اپنے آپ سے پیار کیجئے اور اپنے اوپر توجہ ضرور دیجئے کہ آپ بھی بہت خوبصورت ہیں جو کہ تھوڑے سے بلکی ہیں وہ کوئی اپنے آپ کو حمد نہیں ہارے آپ کے ہاتھ پاؤں خوبصورت ہوں گے آپ کو دبانے دبا کر آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو سلم کر سکتے ہیں ویڈیو لائک کریں اور اگر پسند آئی آئے تو ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اجازت چاہتی ہوں اور انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گی اور تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ